نور ہے علی خالق نور ہے علی نور ہی نور ہے علی کی قبر میں دہرے کا کوئی کنسپٹ نہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے پھر کیوں جاتا ہے یہ سنے کبھی گوھر کرو علی کی قبر مغرب کی طرف ہے ہے سر شام یہ مغرب کے سفر کا مقصد ہے سر شام یہ ہزار سال حسین بادشاہ زندگی دیں آگا نسیم عباس صاحب قبلہ اور مولا شفائی کامل آتا فرمائیں میں لاہور عصد بخاری صاحب کے جلسے پہ پڑھ رہا تھا میرے بعد نسیم صاحب قبلہ کو پڑھنا تھا ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور کہہ لگے شوقت میرا وقت تمہارا ہو آپ پس یہ چار مزرے پڑھتے رہو ہے سر شام یہ مغرب کے سفر کا مقصد نور سے پائے شناس آئی نئے دن کے لیے سر چھکا کے در سرکار نجف پہ سورج لینے جاتا ہے توانائی نئے دن نوکری جو ہی جو اٹھتا ہے حظمت شاہ جی جس کے اندر علی ہے وہ بولے ہائی نری تُلائی ما یک زمانہ لے ملکہ ہائی نری جی علی 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 اللہ موشہ دا آپ جیئے سخیت اسی جی میں نہ کہنا بابا سر چھکا کے در سرکار نجف پہ سورج لینے جاتا ہے توانائی تُلائی نئے دن کے لیے تشلی ہے جی پھر پڑھ دوں حیثر شام یہ مغرب کے سفر کا مقصد نور سے پائے شناس آئی نئے دن کے لیے ہائے 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 جی بابا سر چھکا کے در سرکار نجف پہ سورج بولتا ہے لینے جاتا ہے توانائی حسین مرشد گوار ہے نا جعافی صاحب کم سے کم کم سے کم ٹیڑھ مہینہ ہو گیا مجھے یہ چار مشرقے ہو گیا چار مہیل سے میں پڑھ چکا اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی بہار مہیلی سی بہار اس حساب کی بہار کہ بندہ ظاہراً دو چار سو ہے لگ رہا ہے دو چار لاکھ بندہ بیٹھا ہوئے یہ کئی دیکھی نہیں ہے مولا کی قسم میں میں جھوڑ نہیں بولا میں خوش آمد نہیں کر رہا سلام ہے اس علاقے کے اس عزدار مجمع کو سلام ہے یہ بھائی تنویر میرے ساتھ کل بھی آن سے ہم لوگ نکلیں تو راستے میں ہی بات کرتے رہیں کہ یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں کمال ہو جاتا ہے بابا جی میں تو اندسی بھی یہ گل میں ترہ چار سو بندہ ہی تھی لگتا ہے بجے میں ہزارے چکل ہوتے ہوں اور میں اندسی ہے بھائی تنویر میں کے توانتے ہو نظر آرہے ہیں نیڑے نظر آرہے ہیں یقین کرو کامل پر سہدہ آلے ہوں میں ایک گل کیتی ہے بابا جی توانتے ہو نظر آرہے ہیں نیڑے نظر آرہے ہیں لیکن بات اتنی مشکل تھی بھائی رب نواز خوشلہ نہیں ہو بھائی طبیعت بڑی بنا دی اس بچے نے بات ہی مشکل بات سے شروع ہو گئی ہے تو یہ چار مصرے مجھے بار بار کہتے ہیں جب کہا ہے تو انہیں تو پڑی دے ہم ملنگوں کا تعلق ہے بہت آگے تک یالی 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 میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ لوگ تھکے ہیں بول 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 کے اور میں کیا کروں یہ خود آپ سے کہیں گے تو بولئے گا ہم ملنگوں کا تعلق ہے بہت آگے تک ہاتھ میں چلتے ہیں کسمت کا ستارہ لے کر شاباش 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 جی اکبر جی میرا بذر ہم ملنگوں کا تعلق ہے بہت آگے تک ہم ملنگوں کا تعلق ہے بہت آگے تک ہاتھ میں چلتے ہیں کسمت کا ستارہ لے کر ہاتھ میں چلتے ہیں کسمت کا ستارہ لے کر ہاتھ میں چلتے ہیں کسمت کا چودہ کی قسم بابضو کھڑا ہوں نماز پڑھ کے آئے ہوں دو رکعت نماز پڑھی ہے میں نے جعفری صاحب اس چوتھے مصرے پہ جو مجھے بی بی نے عطا کیا ہے اور بس میں نہیں ہر بندے کے کہ وہ میرے ساتھ بول سکے ہاتھ میں چلتے ہیں کسمت کا ساتھ ستارہ لے کر ہم خداوند سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں تسبیح فاطمہ زہرہ کا سہار ہم خداوند سے بھی ہم خداوند سے بھی ہم خداوند سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں سارے پھر بنا ہم ملنگوں کا تعلق ہے بہت آگے تک ہم ملاؤ بیٹا مجھے دیکھ یہ بھائی مجھے دیکھو مرضیہ تمہاری ہم ملنگوں کا تعلق ہے یا مائنس میں آ جاؤ یا مائنس میں نہ رہو جو تمہارے جی میں آئے وہ کرو ہم ملنگوں کا تعلق ہے بہت آگے تک ہاتھ میں چلتے ہیں کسمت کا ستارہ لے کر ہم خداوند سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں سید ہم خداوند سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں تسبیح ہے جب میں پرسوں میں دعا میں گئی باہر آکے میں آلہرہ بیٹا سمن کیوں شروع ہو گئی ہو تسبیح ہے فاطمہ زہارہ کا زہارہ لے کر ایک حکم اس کی تعمیل میں چار ہی مصرے اور نظم پڑھ رہا ہوں ایسی کل کسی نے مجھے کہا گی پورے چوتھی مہینے سے ہو گئی ہے اور وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی قطع بھی نہیں پڑھا صرف چار مصرے بادشاہ وقت کی بارگاہ میں اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے غائب جی جی جس کی رہایا ہو وہ دیکھ رہا ہے کس کا ہاتھ ازمچہ اٹھا کس کا نہیں اٹھا کس کے زبان بولی نہیں بولی جس کے نوکر ہو جس کے کمی ہو جس کا دیارز کھا رہے ہو جس کا دامن پکڑ کر جانا ہے میدانِ محشر میں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے غائب پایا ہوا دونوں نے ہے دونوں کی رضا کو سلام ہی مسرک میں یہ طرف ہو سلام قبول کر اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے غائب اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے غائب اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے غائب بامشا جی مجھے نہیں پتا کس کس شاعر کو سنایا آپ نے لیکن میں ممبر پہ ان بذرکوں ان بذرکوں ان بذرکوں کی وجود کی میں اعلان کر رہا ہوں اس سے پہلے کسی نے وقت کے بادشاہ پہ یہ بات سنیو کوئی داد نہیں پہلی بار سنو تو جو بندہ چی رہا ہو وہ بولے گا اللہ بھی ہے غائب میرا مالہ بھی ہے غائب پایا ہوا دونوں نے ہے دونوں کی رضا کو یا پردہ توحید میں رہتا ہے یہ قائم یا اس نے چھپا رکھا ہے پردے میں خدا جی از بچہ جی کروڑوں سلام جی بھائی رب نواز بھائی سب جیو جیو آخری حد سلامت روے بلکہ ہائی بری آپ جیئے بچے جی بندوارد بچے جی بندوارد سلامت وآلہ اچھا اسے تہرانی کی ایک اچھاڑ میں سے اورنا پڑھ دوں میں کیسی اسے ٹائم میں چارہور پڑھنا اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے غائب پایا ہوا دونوں نے ہے دونوں کی رضا کو یا پردہ توحید میں رہتا ہے یہ قائم یا اس نے چھپا رکھا ہے پردے میں جی مرشد بھائی تنویر جی 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 بھائی جن اچھا بھی چل زندگی ہوئے تیری کہنے سے یا کے کیا کہنے سلامت وآلہ یا میری مجالے یہ بات بھی جن میں رہے کہ ٹھیک نو بجے نو نومبر مجال سے ادا بشرت زندگی شروع کر دیں گے ہم بشرت زندگی ہم آپ کے منتظر رہیں گے بالکل اسی طرح جس طرح آپ پہنے دن تشریف لاتے رہے یقیناً آپ نو نومبر کو یعنی پرسوں تشریف لائیں گے ٹھیک ساڑھے نو بجے عزت محبہ علی مرتبت مالک علام جعفر تیار صاحب مجال سے ادا شروع کر دیں گے پھر جیسے جیسے فیرست بنتی جائے گی جیسے جیسے جس کو آپ جب سننے کا دل ہوگا ویسے ویسے نوکری ہوتی ہے کیا مطلب میرے مرشدیں میں کی کروں شالہ بندہ کی صدا مرید ہی نہ ہو یا پردہ توحید میں رہنا امن جو بیکسے ہیں فیڑکی کری یا پردہ توحید میں رہتا ہے یہ قائم میں نہ کر رہا تو چلو اینج کریے میری مجال تو نہیں غیر کی ہوں دی اس طرح بارج کی یہ غیرے ساڑھی کی مجالے لیکن گل اگر اس طرح کے نکل جاتے پھر دعا کرے جیسے سرکار کے پردے میں ہے توحید کا پردہ شاباش اس آخری ہاتھ کو میرا سلام وہ جو حلالی دونوں ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں میرا سلام قبول کرے سرکار کے پردے میں ہے توحید کا پردہ سرکار کے پردے میں ہے توحید کا پردہ سرکار کے پردے میں ہے توحید کا پردہ یہ کام جہاں میں کوئی ماہر نہ کرے گا سرکار کے پردے میں ہے توحید کا پردہ سرکار کے پردے میں ہے توحید کا پردہ یہ کام جہاں میں کوئی ماہر نہ کرے گا جاگنا ایک مندہ والے میں قبردگرازی یوں وعدہ غیبت کو نبھائے گا یہ قائم ہو جائے گا ظاہر اسے ظاہر نہ کرے آپ کے کیا کہنے اٹک کے کیا کہنے کامل پر گکھر کے کیا کہنے پنڈی اور چکوال کے کیا کہنے باتر والوں کامل پر والوں اٹک والوں سلام میرا آئے دری نسلا جی منتو آڈیا جائے امام المنتظر اللہ جل جائے امام المنتظر اللہ جل جائے امام المنتظر اللہ جل اللہ جل نارے ہماری دیدل کی مولا اسے مالک بستر سرکار کے سرکار کے پردے میں ہے توحید کا پردہ یہ کام جہاں میں کوئی ماہر نہ کرے گا یوں وعدہ غیبت کو نبھائے گا یہ قائم ہو جائے گا ظاہر اسے بابا جی حمد ہے ہاں بھئی بکی جبل ہے اے میں بابا جیوہ سے پڑھ گیا سرکار کی جبکی جبل کہتے ہیں گردے میں ہمت ہے ہاں پڑھو اس سے آگے یہ ہے اللہ کا کلام اسی اللہ کے کلام اسی کے بارے میں اسے بس تاہر چھو سکتے ہیں یہ جو قرآن تمہارے گھر میں ہے اسے صرف تاہرین نے چھو ہے یہ جو کسی غلہ منڈی اور کسی سبزہ منڈی کے موڑ پر بیٹھ کے کاتے بھلکھ رہے وہ تاہر ہے بولو جس پریس میں چھپ رہا ہے وہ تاہرین کا پریس ہے بولو یہ دنیا میں آنے والے ہر سفیر اور ہر بڑے بندے کو جو گلانی صاحب گفت کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے تاہرین ہیں قرآن کا تو فیصلہ اسے تاہرین کے علاوہ کوئی چھوئی نہیں سکتا آپ نے کہا خیر کر دی اب میں کہہ رہا ہوں خیر ہو رہی ہے ماں باپ جبرائیل فرشتِ خدا ماں باپ جبرائیل فرشتِ نبی خدا ماں باپ جبرائیل فرشتِ نبی خدا چون ماہر اس کو صرف انہی صادقین نے ہے باروان امام وہ قرآن دوستو اب تک جسے چھوہ ہے فقط تاہرین کروڑوں سال جیو زندگی کی داد ایک طرف چودہ کی قسم میں اس داد کا حسن ایک طرف میں نوکرہ مرشد بزرگ رہے ہیں اے باروان امام اے باروان امام وہ قرآن دوستو اب تک چھوہ ہے جس کو فقط تاہرین بادہ پورا کر رہا ہوں علی امران صاحب سے آج کی مائلس اپنے بزرگوں کے حقوں پر موسیقا